اسلام علیکم آج ہم لوگ ایکالوجی سے ریلیٹڈ لیکچر نمبر ون سٹارٹ کر رہے ہیں جس کے اندر ہم لوگ مختلف قسم کی دیفینیشنز اور ایکالوجی کا انٹروڈکشن جہاں وہ ڈسکس کریں گے تو اگر ہم لوگ ایکالوجی کی بات کریں تو ایکالوجی کے ورڈ کا جو اوریجن ہے وہ دو گریک ورڈ سے ہوا ہے اوکیو لاؤگی اگر اس اوکیو لاؤگی کو فردر ہم لوگ سپلٹ کریں تو اوکیوز کا مطلب ہوتا ہے ہوم یا وہ جگہ جہاں پہ بندہ یا کوئی بھی آرگنزم رہتا ہے لاؤگس کا مطلب ہے سٹڈی تو ان دونوں الفاظ کا یہ مطلب ہوا کہ جب ہم کسی ہیبیٹ آٹ یا ہاؤس یا وہ جگہ جہاں پہ لیونگ آرگنزم رہتے ہیں ان کے درمیان آرگنزم اور ان کے انوائرمنٹ کے درمیان یا ان کے ہوم کے درمیان جب ہم سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یا جس ہیبیٹ آٹ کے اندر وہ ہوتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے ایکالوجی کہا جاتا ہے اب اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ایکالوجی ورڈ ایکالوجی کا جو ورڈ پرپوز کیا تھا وہ رائٹر نے کیا تھا جو ایکالوجی کو جس نے سب سے پرفیکٹ دیفینیشن دی تھی ورنہ سیکل تھے ایٹین سکسٹی نائن میں اچھا یہ رائٹر نے جو ورڈ دیا تھا ایکالوجی یہ کب دیا تھا ایٹین سکسٹی ایٹ میں دیا تھا اس کے بعد جو فادر آف ایکالوجی ہیں وہ کون ہیں تو الیکزینڈر وان ہمبلڈ جو ہیں وہ فادر آف ایکالوجی کہلاتے ہیں پھر نیکس اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ مارڈن ایکالوجی کسے ان کے فادر کون ہے تو یہ ہمارے پاس یوجین پی اوڈم ہے یہاں پہ ہم نے ابھی تک جو امپورٹن چیزیں دسکرس کی کہ نام کس نے سجسٹ کیا اس کے بعد سب سے زیادہ وائیڈلی ایکسپٹڈ ڈیفینیشن کس کیا ہے پھر فادر آف جو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارے پاس ایکالوجی تھی یا کلاسیکل ایکالوجی تھی اس کے کون فادر تھے تو ہمبلڈ تھے اور جو اب مارڈن ایکالوجی ہے تو وہ آپ کے پاس اوڈم ہے یہ اس لیے بتایا ہے کہ مختلف قسم کی ٹیسٹ کے اندر یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں پھر ہم لوگ دیفینیشنز پہ آتے ہیں دیفرنٹ دیفینیشنز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ رائٹر کی دیفینیشن پہ چلتے ہیں جنہوں نے نام دیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایکالوجی جو ہے بسیکلی سٹیڈی ہے لیونگ اورگنزم کی جس میں پلانٹ بھی آتے ہیں اور انیملز بھی آتے ہیں ٹھیک ہے اور کہاں پہ کرنے ہی ان کی سٹیڈی جو ان کا نیچرل ہیپیٹارٹ ہے یہ ہوم ہے میں پھر وہی پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ سٹیڈی کی جاتی ہے کس کی لیونگ اورگنزم کی لیونگ اورگنزم میں پلانٹ بھی ہو سکتے ہیں اور انیملز بھی ہو سکتے ہیں ان کی سٹیڈی کب کیا کیسے کی جاتی ہے کہ جب وہ اپنی نیچرل ہیپیٹارٹ یا ہومز کے اندر ہوتے ہیں مطلب کیا چیز سٹیڈی کی جاتی ہوگی تو بسیکلی اس میں سٹیڈی یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ان پلانٹس کا اور یہ انیملز کا ان کا اپنے ہیپیٹارٹ کے ساتھ کیا کیسی انٹریکشن ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکالوجی کیا لاتی ہے یہ کس نے ہمیں ڈیفائن کیا تھا یہ ہمارے پاس رائٹر نے اس چیز کو ایکالوجی کو اس دقے سے ڈیفائن کیا تھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس حیکل ہے جن کی دیفینیشن وائیڈلی ایکسیپٹڈ ہے جو میں نے بھی آپ کو بات بتائی انہوں نے ڈیفائن کیا تھا کہ ایکالوجی جو ہے وہ سٹیڈی ہے وہی والی بات کہ کیا ہے ایکالوجی ہے کیا کہ جب ہم ریلیشنشپ سٹیڈی کرتے ہیں کس کا لیونگ آرگنزم کا اور جس انوائرمنٹ میں یا محول میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں اگر اس کو سمپلی بتاؤں یعنی ایک کوئی بھی لیونگ آرگنزم ہے ٹھیک ہے لیونگ آرگنزم اور اس کی عدد آپ کو پتا ہے انوائرمنٹ ہوتی ہے انوائرمنٹ جو اس کو سراؤنڈ کر رہی ہوتی ہے اب اس لیونگ آرگنزم اور اس کی انوائرمنٹ کے درمیان جو انٹریکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس انٹریکشن کو جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو اسے ایکالوجی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل آسان الفاظ میں یہ چیز ابھی آپ کو سمجھ آچانی چاہیے پھر فریدرک کلمٹس تھے انہیں نے کہا تھا ایکالوجی جو ہے وہ سائنس ہے کس کی کمیونیٹی کی مطلب جب ہم کمیونیٹی کے اندر سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں ان کی وہ ایک ہی چیز ہے لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ہمارے پاس ہیڈ ریٹن نوٹس بھی ہونے چاہیے بعض اوقات پیپر جب اٹیمٹ کر رہے ہوتا ہے یہ چیز ہمیں پتا ہونی چاہیے پھر ہمارے پاس چارلس ایلٹن تھے انہوں نے کہا تھا جب ہم لوگ نیچرل ہسٹری کی سٹیڈی کرتے ہیں اسے ایکالوجی کہتے ہیں پھر بڑی تھے انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے بھی وہی بات کی کہ ارگنیزم کے بارے میں پڑھتے ہیں جب ان کے انوارمنٹ کو مد نظر رکھے پھر ہمارے پاس یوڈین جو اوڈن تھے انہوں نے کہا تھا یعنی ہمارے پاس یہ جو نیچر ہے اس کے سٹرکچر اور فنکشن کو جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے تو یہ دیفرنٹ قسم کی ڈیفینیشنز تھی آپ کو ہنڈ ریٹن نوٹس میں بھی یہ چیزیں بڑی ایسسٹ کریں گے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں برانچز آف ایکالوجی کے اور اس میں ہم لوگ مین برانچز کی بات کریں گے اچھا آٹ ایکالوجی جس میں سب سے پہلے آ جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ سٹیڈی آف انڈیویجول یا پاپولیشن ان ریلیشن ٹو دیئر انوارمنٹ اس کالڈ آٹ ایکالوجی یعنی اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ایک آرگنیزم میں نے کہا یہ ایک طرح کی سپیشی ہے ٹھیک ہے دیکھیں دونوں ایک طرح کی سپیشی ہے جب اس ایک طرح کی سپیشیز کی شاید اگر انڈیویجول سپیشی ہو گئی یا یہ مل کے انہوں نے پاپولیشن بنائی ہوئی یعنی ایک سپیشی ہے تو انڈیویجول یا ان کی پاپولیشن ہے ٹھیک ہے مطلب ان سپیشیز کی پاپولیشن جب اس کا تحلق ہم لوگ انوارمنٹ کہتے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ گروپ آف انڈیویجول یعنی اس میں سنگل نہیں ہے سنگل سپیشی نہیں ہے مطلب دفرنٹ سپیشیز ہیں اور ان تمام کو ہم لوگ جب ان کی انوارمنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اسے سینیکالوجی کہتے ہیں یہاں پر ہم نے سنگل سپیشی یا سنگل ٹائپ آف سپیشی لکھی تھی یہاں پر ازشیز ہیں ان کو جب ہم انوارمنٹ کے ساتھ پڑھتے ہیں ہے تو اسے ہم سینکالوزی کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایکو سسٹم ایکالوزی کیا ہوتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں لیونگ آرگنزم اور نال لیونگ آرگنزم کی انٹریکشن کسی بھی پارٹیکُلر کلائمیٹک ریجن میں تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں ایکو سسٹم ایکالوزی پھر اس کے بعد ہم نیکس بات کرتے ہیں کہ لیمنالوزی کے سی کہتے ہیں جب ہم سٹیڈی کرتے ہیں فریش Water ایکالوجی کو پھر جین ایکالوجی کیسے کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ کسی بھی اے ہم سپیشیز کی ورییشن کو پڑھتے ہیں کس کی بیس پہ ان کے جین کی بیس پہ پھر لازم میں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ایت ایکالوجی اے سوری ایتالوجی اس میں ہم لوگ کسی بھی لیونگ оргانیزم کے بیہیوئیر کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں تو یہ ایک جنرل انٹروڈکشن تھا ایکالوجی کا جو کہ ہمارے پاس بی ایس کے سٹورنٹس ہو سکتے ہیں ایف ایس ایسے آن ورڈ دن جن کے کنسپٹ آن کے لئے انتہائی بہترین ہوگا اس سے آن ورڈ ہم لوگیں کانٹینیو رکھیں گے سیریز کائنڈلی آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بہت شکریہ سلام علیکم